بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے بڑے پیس کرنے ہم نے اس کے اب ہم یہ سارے مسالے اس میں ایڈ کر لیں گے یخنی کے لئے پانی ایڈ کریں گے دوسری طرف ہم چاولوں کے لئے پانی بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں گے نمک ڈال کے زربیان کے چاولوں کے لئے ہمیں زافران دودھ اناردانہ اور کاجو چاہیے اب دودھ کو ہم زافران میں گھول لیں گے ہم اس کو بھگو کے رکھ دیں گے تاکہ زافران کا رنگ نکل آئے چاولوں کے لئے پانی باتاموں کو ہم اپال کی اس کا چھلکا اتار لیں گے چاولوں کے لئے ہم نے سوپ ٹرائز ڈال دی ہیں بوائلنگ بوٹر میں اور ساتھ میں ہم نے یخنی بھی ڈال دی ہے جو ہماری چکن کی تیار ہو رہی تھی تاکہ اس کا آرومہ ہمارے چاولوں میں آ جائے چکن بھی ہماری اول موسٹ بوائل ہو چکی ہے اب چکن کو بوائل کرنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑے سا آئل میں فرائے کر لینا ہے چکن کو ہم اتنا فرائے کر لیں گے جب تاکہ یہ گولڈن براؤن ہو جائے چکن ہماری گولڈن براؤن ہو گئی ہے ہم نے اس کو نکال کے سائٹ پر رکھ دیا ہے اب ہم کاجو فرائے کریں گے بادام گولڈن براؤن ہونے تک اس کو ہم فرائے کرتے رہیں گے اور ناڑ دانہ ڈالیں گے اس کو بھی ہم فرائے کر لیں گے اب ہمارے بوائل رائز ہمیں ڈال لیں گے اور مکس کر لیں گے اب ہم زافران کا دودھ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو دم پر رکھ دیں گے بادام پسٹے کو بادام اور کاجو کو ہم اس پر گارنش کر دیں گے اب ہم اس کو ڈش آٹ کریں گے ہمارے رائز تیار ہیں ہم نے اس کو گارنش کر لیا ہے بادام کاجو سے اور چکن اوپر ڈال لی ہے بائیں گے ڈال لائے گرر با بار رائز با بار با بار پر بار